بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ونڈوز ای پی ایز کی بات کر رہے ہیں ونڈوز مخلف قسم کے انپٹ آؤٹپٹ آپریشنز پرفارم کرنے کے لیے سیٹ آف ای پی ایز پروائیڈ کرتا ہے کوئی بھی آپ نے انپٹ آؤٹپٹ آپریشن پرفارم کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس لیے کیا ریسورس ہے اور اس ریسورس سے اسوسیٹ کونسی ای پی ایز ہیں اور ان ای پی ایز کو آپ انوک کر کے وہ انپٹ آؤٹپٹ آپریشن پرفارم کریں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے سی لینگویج پڑھی ہوگی سی پلس پلس پڑھی ہوگی تو آپ لوگ واقف ہوں گے کہ سیٹن سی کے سٹینڈرڈ فنکشنز بھی ایویلیبل ہوتے ہیں انپٹ آؤٹپٹ کے لیے جس طرح فائل اوپن کے لیے فائل ریڈ کے لیے فائل رائٹ کے لیے آپ کے پاس سٹینڈرڈ انپٹ آؤٹپٹ فنکشنز ایویلیبل ہیں اور آپ ان کو کال کر کے انپٹ آؤٹپٹ آپریشنز پرفارم کرتے ہیں یہ آپ نے کیا بھی ہوگا اپنے پرگرامنگ کے کورسز کے اندر تو کیا ڈیفرنس ہے ہمیں کیا یوز کرنا چاہیے ہمیں ونڈوز ای پی ای یوز کرنی چاہیے اگر ہم آؤ جو ہے وہ سٹینڈرڈ جو فنکشنز ہیں ان کی مدد سے پرفارم کر سکتے ہیں تو کیا ہمیں وہی یوز کرنے چاہیے تو دونوں چیزوں کے کچھ اڈوانٹیجز ہیں ہم یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ کب کونسی چیز کو آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو سی کا کوئی بھی کمپائلر کوئی بھی کمپنی بناتی ہے تو وہ کمپائلر اٹ لیسٹ جو سٹینڈرڈ فنکشنز ہیں جس کو کہ ہم آنسی سی کہتے ہیں آنسی سی کے جو فنکشنز ہیں ان کو ضرور سپورٹ کرتے ہیں اور ونڈوز کے اندر بھی لو لیول کے اوپر ان آنسی سی کے جو انپٹ آؤٹپٹ فنکشنز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے سسٹم کالز اویلیبل ہیں ونڈوز ان سسٹم کالز کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ جو انپٹ آؤٹپٹ آپریشنز ہیں سٹینڈرڈ سی کے وہ سارے ونڈوز کے اوپر بھی ران ہوتے ہیں اگر آپ آنسی سی سے سارے انپٹ آؤٹپٹ آپریشن پرفارم کرنا کر سکتے ہیں تو پھر ہم آنسی سی ہی یوز کریں بلکل اس پوائنٹ کے اندر کافی والیڈیٹی ہے آپ یوز کر سکتے ہیں جہاں کہیں آپ کو پورٹیبلیٹی کی ضرورت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ پرگرام آپ نے ونڈوز کے لیے بڑھایا ہے یہ ونڈوز کے اوپر اس نے انپٹ آؤٹپٹ آپریشنز پرفارم کی ہے اب اسی کورڈ کو یوز کر کے آپ کسی اور پلائٹ فارم پر لے کے جانا چاہتے ہیں نون ونڈوز پلائٹ فارم کے اوپر لینا چاہتے ہیں تو وہی کورڈ جو ہے آپ کی وہ دوسرے پلائٹ فارم پر پیچھلے گی کیونکہ دوسرا پلائٹ فارم بھی اسی طرح سے سٹینڈر اوپریشنز کو سپورٹ کرتا ہوگا تو جہاں کہ یہ آپ کو پورٹیبلیٹی کی ضرورت ہے وہاں پہ سٹینڈرڈ سی فنکشنز جو ہے آپ ان کو استعمال کریں اور وہ آپ کے لئے یوسفل رہیں گے آپ کو کورڈ جو ہے وہ بار بار ہر پلائٹ فارم کے لیے چینج نہیں کرنی پڑے گی لیکن ان کیس اگر آپ سٹینڈرڈ فنکشنز یوز کرتے ہیں تو اس کے سٹین ہمیں ڈس اڈوانٹیجز بھی نظر آتے ہیں وہ ڈس اڈوانٹیجز اس طرح سے نظر آتے ہیں کہ جو ونڈوز اے پی آئی ہے وہ آپ کو اور کئی سارے فیچرز دیتی ہے جو کہ سٹینڈرڈ سی کے فنکشنز آپ کو نہیں دیتے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ونڈوز جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ سسٹم ہے ملٹی تھریڈنگ سسٹم ہے ایک وقت میں کئی قسم کے پروسسز ران ہوتے ہیں تو آپ کو وہ کافی ساری سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے فار فائل شیرنگ کہ ایک وقت میں کئی پروسسز فائل کو شیر کر سکتے ہیں اس کو سنکرنائز کیا جا سکے اس کو لاک کیا جا سکے تو یہ ساری سپورٹ جو ہے یہ آپ کو سٹینڈرڈ آپریشنز کے اندر اویلیبل نہیں ہے تو اس لیے اگر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو ایسی انوائرمنٹ میں فائل آپریشنز پرفارم کرنے کی ضرورت ہے یا آئی اوپریشنز پرفارم کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ملٹی ٹاسکنگ ہے ملٹی ٹریڈنگ ہے کئی پروسسز ایٹی ٹائم رن کر رہے ہیں کئی پروسسز ایٹی ٹائم انپٹ اوٹپٹ پرفارم کرنا چاہیں گے تب بیسٹ ہے کہ آپ وینڈوز کی ایپی آئیز کو استعمال کریں کیونکہ وہ اس طرح کی شیرنگ اور سنکرنائزیشن کی سپورٹ آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں تو overall اگر ہم اس کو conclude کریں تو ہمارا یہاں سے یہی conclusion نکلتا ہے کہ اگر آپ کو portability چاہیے آپ کو ایسی code چاہیے جس کو کہ آپ مختلف platforms کے پر run کرنا چاہیں گے تب بہتر یہ ہے کہ آپ standard functions use کریں کیونکہ of course اگر آپ windows کے functions use کریں گے تو windows جن functions کو support کرتی ہے ہو سکتا ہے دوسرا operating system ان functions کو support نہ کرتا ہو اور اگر آپ کو certain windows کے advanced features استعمال کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کے file locking, file sharing, synchronization تو وہاں پہ of course ہمارے standard c functions جو ہیں وہ اتنا اچھا perform نہیں کر سکتے windows کے اندر built-in support ان ساری چیزوں کے تو وہاں پہ آپ بہتر ہے کہ windows APIs کا استعمال کریں